بات کرتے ہیں یہاں پر بارڈر گاوسکر ٹروفی کی جس کی چرچہ بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ آخر بارڈر گاوسکر ٹروفی کو لے کر جو بیان بازی ہے وہ اب کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے لگاتار آسٹریلین پلیئرز بارڈر گاوسکر ٹروفی یعنی انڈیا ورسز آسٹریلیا ٹیسٹ سیریز جو پانچ مقابلوں کی یہ جو سیریز ہے جو 22 نومبر سے شروع ہونے والی ہے اس کو لے کر آسٹریلیا نے ابھی سے ہی پلاننگ تیار کر دی ہے ایک طرف پیٹ کمنز ہے جو کچھ کچھ بیان دیتے ہیں اور باقی کے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی اب لگاتار اس سیریز کو لے کر بیان دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تازہ بیان دیا ہے آسٹریلیا کے دگج سپنر آف سپنر نیتھن لائن نے نیتھن لائن نے صاف طور پر ایک بھارتیہ کھلاڑی کا ذکر کیا ہے جس کے لیے وہ خاص طور پر تیاری کر رہے ہیں انہوں نے کیا بیان دیا ہے اور کس کھلاڑی کی وہ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم باتچیت کر لیتے ہیں تو جو بھارتیہ کھلاڑی کا نام نیتھن لائن نے لیا ہے اس کا نام ہے یشسوی جائسوال اور یشسوی جائسوال کو ٹیکل کرنے کے لیے آؤٹ کرنے کے لیے نیتھن لائن الگ سے پرپریشن کر رہے ہیں اور کس کی مدد لے رہے ہیں انگلینڈ کے سپنر ٹوم ہارٹلی سے انہوں نے باتچیت کی ہے کہ آخر یشسوی جائسوال کو آؤٹ کریں تو کیسے کیا جائے گا انہیں آؤٹ کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ IPL سے پہلے انڈیا اور انگلینڈ کے بیچ ٹیسٹ سیریز کھیلی گئی تھی جس میں یشسوی جائسوال نے کمال کا پردرشن کیا تھا دو دہرے شتک انہوں نے لگا دیئے تھے اور ان کو آؤٹ کرنا انگلینڈ کے سپنرز کے لیے کافی زیادہ چنواتی پونڈ نظر آ رہا تھا تو وہاں سے جو سیکھ ٹوم ہارٹلی نے لی وہی سیکھ ٹوم ہارٹلی سے آسٹریلیا کے سپنر نیتھن لائن لینا چاہتے ہیں جہاں پر وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو انہوں نے جو بیان دیا ہے جو ٹوم ہارٹلی سے انہوں نے باتچیت بھی کی ہے کہ یشسوی جائسوال کو آکے راؤٹ کیسے کیا جائے تو انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو نیتھن لائن نے کہا ہے کہ میرا ابھی تک یشسوی جائسوال سے سامنا تو نہیں ہوا ہے لیکن یہ ہم سبھی گندبازو کے لیے ایک بڑی چنواتی ہوگی جس طرح سے وہ انگلینڈ کے ورود کھیلے میں نے اسے کافی قریب سے دیکھا اور مجھے لگا کہ وہ شاندار تھا میں نے انگلینڈ کے بائے ہاتھ کے سپنر ٹوم ہارٹلی کے ساتھ الگ الگ گندبازو کے ورود اس کے کھیلنے کے طریقوں کے بارے میں اچھی باتچیت کی جو مجھے کافی دلچسپ لگی جو ہم بات کر رہے تھے کہ پلاننگ جو ہے یشسوی جائسوال کے خلاف وہ ابھی سے شروع ہو گئی ہے اور آسٹریلیا انگلینڈ کے سپنر سے مدد لیتی ہوئی اس چیز میں نظر آ رہی ہے آگے نیتھن لائن نے کہا ہے کہ یہ دس سال کا ادھورہ کام ہے کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ لگاتار چار بارڈر گوسکر ٹروفیز ٹیم انڈیا نے اپنے نام کی ہیں وہ چاہے آسٹریلیا میں ہوئی ہو یا انڈیا میں ہوئی ہو لگاتار ٹیم انڈیا اس پر اپنا قبضہ بنائے ہوئے ہیں اور نیتھن لائن کا ماننا ہے کہ یہ دس سال کا ادھورہ کام ہے یہ کافی لمبا سمیں رہا ہے اور مجھے پتا ہے کہ ہم چیزوں کو بدلنے کے لیے بہت ہنگری ہیں بھوکے ہیں خاص کر یہاں گھریلو میدان پر یعنی کہ آسٹریلیا میں مجھے گلت نہ سمجھئے بھارت ایک سوپر سٹار ٹیم ہے اور ان کا سامنا کرنا کافی زیادہ مشکل بھی رہنے والا ہے لیکن میں چیزوں کو بدلنے کے لیے کافی زیادہ ہنگری ہوں اور یہ سنشت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس ٹرافی کو واپس آسٹریلیا لے آئیں تو یشسوی جائسوال کے لیے تیاری کا بھی ذکر انہوں نے کیا اس کے علاوہ جو دس سال کا سوکھا ہے جو بارڈر گوز کا ٹرافی جیتنے کی بھوک ہے وہ پیٹ کمینز ہو چاہے جارش حیزل وڈ ہو چاہے نیتھن لائن ہو سبھی کے اندر وہ ٹرافی جیتنے کی بھوک جو ہے وہ نظر آ رہی ہے فیلال آپ لوگ یہ ضرور بتائیے کہ کیا یشسوی جائسوال کے خلاف یہ جو پلیننگ چل رہی ہے اس میں فزتے ہوئے یشسوی جائسوال نظر آئیں گے یا پھر یشسوی جائسوال کے خلاف یہ جو پلیننگ ہے اس سے اوپر اٹھتے ہوئے یشسوی جائسوال ایک بار پھر سے کمال کا پردرشن کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے